بریکنگ نیوز دیں گے آپ کو فاروق اشنائک صدارتی انتخابات کے لیے آصف علی زرداری کے کاغذات نامزدگی جمع کرانے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں آج پہل دو بچے تک کا وقت دیا گیا تھا کاغذات جمع کروانے کے لیے اور اب کی خبر یہ ہے کہ فاروق اشنائک صدارتی انتخابات کے لیے آصف علی زرداری کی کاغذات نامزدگی جمع کرانے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں مزید بات کریں گی اپنے نمائندہ محمد عویسے عویس کہیے گا کیا تفصیلات ہے جب بلکل صدارتی انتخابات کے لیے کیونکہ پریزیڈنگ افسر جو ہے وہ اسلامباد ہائی کورڈ کے چیف جسٹس آمیر فاروق کو نمزد کیا گیا تھا بنایا گیا تھا اور آج آخری دن تو صبح آٹھ بجے سے بارہ بجے کا وقت تھا کہ بارہ بجے تک جو کاغذات نامزد کی ہیں صدارتی الیکشن کے لیے وہ جمع کرائے جا سکتے ہیں پاکستان پیپلس پارٹی کی طرف سے جو آصیف علی زرداری ہیں ان کے کاغذات نامزد کی جمع کرانے کے لیے پاروک ایش نیک وہ اسلامباد ہائی کورڈ پہنچے ہیں اور اس وقت پاروک ایش نیک جو ہے وہ چیف جسٹس کے چیمبر میں جا چکے ہیں جہاں پر وہ سابق صدر آصیف علی زرداری کی جانب سے ان کے کاغذات نامزد کی جو ہے صدارتی الیکشن کے لیے جمع کرائیں گے اس کے علاوہ سنی اطاعت کونسل کی جانب سے بھی نام جو ہے وہ دیا گیا ہے صدارتی الیکشن کے لیے محمود خان اچک زہی کا متوقع ہے کہ بارہ بجے سے پہلے سنی اطاعت کونسل کی جانب سے بھی بارہ بجے تک یہ وقت دیا گیا تھا اور فاروک ایش نیک اس وقت صدارتی انتخابات کے لیے آصیف علی زرداری کی کاغذات جمع کروانے ہائی کورڈ پہنچ چکے ہیں اور ایسا پگا کر رہے تھے بہت شکریہ